فلموں میں ایک بار کوئی کلاکار جس ایمیج میں قید ہو جاتا ہے تو پھر اسے توڑنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ نادرا کے کریر سے سمجھا جا سکتا ہے نادرا یعنی فلورنس اینجے کیل جو عراق کے شہر بگداد میں ایک بہت قریب یہودی پریوار میں پانچ دسمبر 1932 کو پیدا ہوئی تھی اور روجی روٹی کے تلاس میں نادرا اور ان کا پریوار بھارت آ گیا تھا سن 1901 میں مشہور نرماتہ نردشک محبوب خان پہلی رنگین فلم آن بنا رہے تھے فلم میں ہیرو تھے دلیب کمار دو ہیروینیں بھی فلم میں تھی ایسے میں محبوب خان نے نیمی کو چنا نرگیس کو وہ فلم کی دوسری ہیروین بنانا چاہتے تھے انہوں نے نرگیس کو ڈیٹس دینے کے لیے کہا لیکن نرگیس راج کپور کی فلم آوارہ میں کام کر رہی تھی انہوں نے محبوب خان سے فلم کو آگے بڑھانے کے لیے کہا لیکن محبوب خان فلم کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے تھے محبوب خان یہ بھی جانتے تھے کہ نرگیس اور راج کپور کے کیسے رسطے ہیں اور نرگیس راج کپور کی فلم پہلے پورا کریں گی نرگیس کے انکار سے محبوب خان کے سمبان کو ٹھیش پہنچی وہ دلیب کمار کے ساتھ کسی نئی ہیروین کو نہیں لینا چاہتے تھے انہوں نے یہ بات اپنی پتنی شردار اختر کو بتائی پتی کو دکھی دیکھ کر شردار اختر نے یہ تیع کیا کہ وہ نرگیس کے مقابلے کوئی وکلب کھڑا کریں گی نادرہ بھی کام کی تلاش میں ہر سٹوڈیو ہر پیڈیوسر کے یہاں اپنی پھوٹو چھوڑ رہی تھی ایسے میں شردار اختر نے نادرہ سے ملاقات کی اور پھر سکرین ٹیسٹ کے بعد یہ پایا کہ یہ لڑکی نرگیس کو ٹکر دے سکتی ہے انت میں تیع ہوا کہ اٹھارہ سال کی نادرہ ہی آن میں دلیب کمار کی ہیروین بنیں گی محبوب خان نے فلورنس اینجے کیل کو ایک نیا نام دیا نادرہ کیونکہ یہ نام نرگیس کے نام سے ملتا جلتا تھا اور آن کے لیے نادرہ کو شائن کیا لیکن نادرہ کی ماں کو یہ پسند نہیں آیا انہوں نے جب کہا تھا کہ فلموں میں کام کرنا برا مانا جاتا ہے اور اب نادرہ سینے گانگ یعنی یہودی پوجہ ستھل بھی نہیں جاسکیں گی اور کوئی یہودی ان سے سادی نہیں کرے گا تب نادرہ نے کہا تھا کہ فلال تو ہماری بنیادی جررت شام کے خانے کا انتجام کرنا ہے فلموں میں کام کرنا برا ہے تو بھوکھا مرنا اس سے بھی جیادہ برا ہے محبوب خان نے نادرہ کو بارہ سو روپے مہینے پر آن کے لیے سائن کیا تھا جب تین مہینے کی چھتیسو روپے تنخوا ایک ساتھ ملی تو نادرہ نے کہا کہ اتنا پیشہ لے کر وہ اکیلے گھر نہیں جا سکتی ان کی سرکشہ کا انتجام کیا جائے تب محبوب خان نے انہیں اپنی گاڑی میں گھر چھوڑوایا تھا ماں بیٹی نے جی ان میں اتنی بڑی رقم پہلی بار دیکھی تھی پہلے تو کئی دنوں بعد دونوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا پھر چوری کے ڈر کے مارے دونوں رات بھر جاگتی رہی اگلے دن سب سے پہلے انہوں نے سونے کا ایک سیٹھ کھریدا اور گھر کا فرنیچر لیا آن نے کمائی کے نئے ریکارڈ بنائے یہ پہلے فلم تھی جو سترہ بھاشاوں کے سب ٹائٹل کے ساتھ اٹھائیس دیسوں میں ریلیج ہوئی تھی اور لندن میں فلم کا پریمیر ہوا فلم کی سفلتہ نے نادرہ کو رات و رات سٹار بنا دیا راج کماری وہ تلوار سے زیادہ قاتل ہے اس نے ابھی تک میری محبت کا اتراد نہیں کیا نادرہ رولز رائس کار خریدنے والی پہلی ہندی سنیما کے ابھینے تری بنی جو اس سمجھ سب سے مہنگی ویدیشی کاروں میں سے ایک تھی سن انیس سو باؤن سے انیس سو پچپن تک نادرہ نے پانچھے فلموں میں مکہ بھنے تری کے رول کیے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تھے اور نرگیش اور مدھوبالہ کا وکلپ ماننے لگے تھے کئی فلمیں نرگیش کے ہاتھ سے نکل کر نادرہ کی جھولی میں آگئی تھی ایسے میں راج کپور نے ان کی کہانی بدل دی راج کپور نے انیس سو چھپن میں آئی فلم سری چار سو بیس میں نادرہ کو پہلی بار کھل نائکہ کے روپ میں پردے پر اتارا اس فلم میں ان کا اور ان کے ویمپ کے کردار نے بھی حل چل مچا دی اس فلم میں ان کے سگریٹ پکڑنے کے انداز کو بعد میں کئی ہیروینوں نے دوھرانے کی وفل کوسی سے کی اس فلم نے ان کے کریئر کی دشاہ بدل دی نادرہ کو اس بات کا جرہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کریئر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نرگیش کا راشتہ ساب کرنے کے لیے راج کپور نے جان پوجھ کر نادرہ کو کھل نائکہ کے روپ میں پردے پر اتارا تھا اور نرگیش کو فلم کی ہیروین بنایا بعد میں نادرہ نے خود ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ سری چار سو بیس کے بعد کوئی بھی فلمکار انہیں ہیروین کا کردار نہیں دینا چاہتا تھا سب ان کے پاس ویمپ کے کردار لے کر آتے تھے شروعات میں تو انہوں نے یہ رول قبول نہیں کیے اور اس کا فائدہ ملا ششی کلا کو لیکن مہینہ انہیں کام نہیں ملا جس کے بعد وہ کھل نائکہ کی بھومی کائیں کرنے لگی نادرہ نے شادی کی مشہور گیت کار اور فلمکار جے نقشاب سے مگر یہ شادی نہیں چلی نقشاب نے انہیں کے پیسوں سے فلمیں بنائی اور ان کے رتبے کا فائدہ اٹھایا یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا مگر وہ بہت رشک کشم کے آدمی تھے اور جب نادرہ برداشت نہیں کر پائی تو اس کے بعد ایک رات کو انہوں نے اپنا پیشہ اور گھر سب چھوڑ دیا اس کے بعد نادرہ کے سمبند رہے ایکٹر موتیلال کے ساتھ پر یہ سمبند بھی جادہ نہ بڑھے نادرہ نے دوشری شادی ایک عرب کے شاد کی لیکن یہ شادی بھی نہ چلی اور پھر نادرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ سادی نہیں کریں گی نادرہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب بے وفا ہوتے ہیں چاہے وہ اپنے ہوں یا پر آئے حالانکہ نادرہ نے جادہ تر فلموں میں کھل نائکہ کی ہی بھومی کا عینی بھائی تھی لیکن سمیہ کے ساتھ انہوں نے خود کو ایک چریترہ بھنیتری کے روپ میں ڈھال لیا تھا باوجود اس کے ان کا قد فلم میں کسی مکھے ہیروین سے کم نہیں ہوتا تھا ساٹھ کے دسک میں نادرہ کی سب سے مہتپون فلم تھی دل اپنا اور پریت پر آئی اس کے علاوہ موتیلال کی آخری فلم چھوٹی چھوٹی باتیں اس فلم میں بھی ان کی اچھی بھومی کا تھی ستر کے دسک میں نادرہ کو ایک چریترہ بھنیتری کے روپ میں بھومی کاوں کی پیسکش کی جانے لگی اس دور میں انہوں نے بہترین کام کیا سفر، پاکی جا، ایک نظر، ہستے جخم، جولی، سوئیمبر، آس پاس، امرک بر انتھنی اور ساگر جیسی فلموں میں سن 1975 میں آئی فلم جولی میں ان کے دوارہ نبھائے گئے ایک انگلو انڈین ماں کے کردار کی جبردست تعریف ہوئی تھی اور اس رول کے لیے انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا پانچ دسکوں کے اپنے کریئر میں نادرہ نے لگ بک سو فلموں میں کام کیا سن 2000 میں آئی شارک خان اور ریسوری ارائے ابنیت فلم جوس نادرہ کی آخری فلم تھی ہندی فلموں کے علاوہ نادرہ نے شمائل مرچینٹ کی انگریجی فلم کورٹن میری میں بھی ابنے کیا تھا نادرہ نے کچھ گینے چونے ٹی وی سیریلز میں بھی ابنے کیا جن میں مارگریٹا اور دیپتی نوال کا سیریل تھوڑا سا آسمان شامل ہے نادرہ کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور کے قریب ہر بڑی ہیرو کے ساتھ کام کیا تھا اور انہیں ہندی سینیما کی پہلی سوفیسٹیکیٹڈ ویمپ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے نادرہ کو اس بات کا بہت ملال تھا کہ آن جیسی شاندار فلم اور دیپ کمار کے ساتھ ہیروین بننے کے بعد بھی وہ ٹوپ کی ہیروین نہ بن پائی چاہے ویمپ کے رول رہے کہ ماں کے ہر کردار میں نادرہ کا چہرہ سکرین پر ایک الگ چھاپ چھوڑتا تھا ان کے ابنے شمتہ بے مشال رہی اپنے جیون کے آخری دنوں میں نادرہ بلکل اکیلی پڑ گئی تھی ان کا ایک بھائی اسرائیل تو دوسرا بھائی امریکہ چلا گیا تھا انہوں نے بھارت میں ہی بسنے کا فیصلہ کیا بھارتی سنسکرتی اور بھارت ان کی رگوں میں بس گیا تھا ان کے ساتھ ان کی ایک نوکرانی تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور وہ بہت زیادہ اکیلی پڑ گئی تھی اور شراب پینے سے کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی نو فروری دو ہزار چھیکونہ نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا نادرہ نے اپنی وشیت میں یہودی ہونے کے باوزود خود کو دفنانی کی بجائے ہندی ریتی رواد سے جلا کرن تیم سنسکار کرنے کی اچھا جتائی تھی جسے پورا کیا گیا نادرہ کو ہندی سنیم آمون کے یوکدان کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا آشاء کرتے ہیں یہ جان کر یہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبارا نہ بھولیں دھنیا وقت